پاکستان کی سیاست میں ناظرین اگر تھوڑا سا وقفہ آتا ہے استحکام کے حوالے سے اور یہ استحکام جسے میں کہہ رہا ہوں یہ بھی دو تین دن سے زیادہ نہیں ہوتا تو اگر یہ وقفہ سا آتا بھی ہے تو پھر فورا کچھ ایسی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں جس کے بعد پھر ہمیں سیاسی افراد تفریق دکھائی دینے لگتی ہے رائیون مارچ کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ دن کا ایک گیپ سا تھا اس کے بعد پھر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں خاص طور پر اگر میں کل کی سیاسی ڈیولپمنٹس کی بات کروں جس میں بلاول بھٹو صاحب نے مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اب یہ ملاقات دو تین حوالوں سے بڑی امپورٹنٹ رہی کل کے پروگرام میں بھی ہم نے اس پر کچھ بات تو کی تھی کہ ایک تو اس کا ظاہر ہے کراچی کی ساست کے حوالے سے بھی ایک ایمپیکٹ آیا اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پینامہ کے حوالے سے تو یہ ملاقات جو تھی یا عمران خان صاحب کا جو دھرنا یا جلسہ ہونے جا رہا تھی اس اکتوبر کو اس حوالے سے یہ بڑی امپورٹنٹ ملاقات تھی اور اس کا ایک پولٹیکل میننگ ڈراؤ کیا گیا ہے اس کی ایک پولٹیکل سگنیفیکنس سمجھی گئی ہے آج کا پروگرام ہم کراچی سے کر رہے ہیں اور کراچی کی جو ڈیولپمنٹس ہیں جو پیچھے کچھ دن میں ہو رہی ہیں جس میں فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس بھی شامل ہے جس میں کراچی سے اسلحہ ملنا بھی شامل ہے جس میں کچھ جو عدالتی انکشافات ہیں کچھ مجرموں کے جن کا تعلق سیاسی جماعتوں سے رہا ہے وہ بھی شامل ہیں یہ ڈیولپمنٹس اور پھر اس کے بعد بلاول بھٹو کا بیان اس بیان کو ہم آئیسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کا جو دھرنا ہونے جا رہا ہے یا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس سے ہٹا کر اس کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تمام چیزیں آج ہم اپنے پروگرام میں ذکر کریں گے اور کراچی کی سیاست اور ملکی سیاست ان دونوں چیزوں کو آج ہم پروگرام میں موضوع بحث لائیں گے میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ان کا تعرف میں کرواتا ہوں حافظ نیمو رحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں میرے جماعت اسلامی کراچی کے بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آسیا اسحاق صاحبہ تشریف رکھتی ہیں پاک سر زمین پارٹی کے مرکزی رانومہ ہیں بہت شکریہ حافظ صاحبہ آپ کا پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میاں محمود درشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریکہ انصاف کے رانومہ ہیں اپوزیشن لیٹر ہیں پنجاب اسمبلی میں میاں صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور تلال چودی صاحب کبھی ہم پروگرام میں موقف لیں گے وہ ہمیں کچھ دیر کے لیے آوڈیو پر جوئن بھی کریں گے سب سے پہلے میں میاں صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہ جو ایک ڈیولپمنٹ کل کی ہوئی ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہم اسی طرح سے اس کا میننگ ڈراؤ کریں کہ جس طرح سے دوہزار چودہ کے دھرنے میں تمام سیسی جماعتیں کٹھی ہوئی تھی اور پی ٹی ای تنہا رہ گئی تھی پھر ان معنوں میں پی ٹی اے کا جلسہ یا دھرنا کامجاب نہیں ہو سکا تھا آپ اس کو کس طرح سے اس کا میننگ نکال رہے ہیں دیکھئے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے اگر فضل رحمان صاحب سے ملاقات کر لی یا جو بھی انہوں نے بیانات دیئے ہیں اس سے کوئی پی ٹی اے کی سیاست پر ایک بہت بڑا فرق ہمیں پڑتا نظر نہیں آتا ہم نے اپنے زور بازو پہ پچھلے پروگرام بھی کیے اور آئندہ بھی ہم چاہیے رہے تھے کہ تمام اپوزیشن پارٹیاں پاناما لیگ سے اوپر ایک موقع اختیار کریں اس میں بڑی حد تک ہمیں کامیابی بھی ملی ہم نے پارلیمان کے اندر ٹی او آرز جو کمیٹی بنی اس میں بھی تین چار ماہ تک بڑی پیشنس کے ساتھ ہم نے موقع دیا کہ حکومت جو ہے وہ اپنے رویے میں لچک پیدا کرے اور اپوزیشن بھی متحد رہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ حکومت نے بڑا اس کو یہ اپنی وکٹری سمجھا اور وہ ٹائم گین کرتی چلی گئی ایک لمحہ ایسا آیا کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ اسی طرح سے اگر معاملہ چلتا رہے گا تو یہ جو ایشو ہے یہ دب جائے گا اور مسلم لیگ نون اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہو جائے گی لہٰذا ہم نے فرنٹ فوٹ پہ کھیلنے کے لیے اپنے پارٹی کا اجلاس طلب کر کے پورے غور و خوص کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ ساری چیزیں چلتی جائیں گی ہم اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی گئے الیکشن کمیشن میں بھی گئے یہ سپیکر صاحب کو بھی ریفرنس دائر کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم عوام کو سڑکوں پر لے کے آئیں گے یہ ایشو اتنا بڑا ہے یہ نیشنل ایشو ہے اور اس پہ ہم ہر طریقہ آزمائیں گے دباؤ بڑھانے کا حکومت کے اوپر اور جب یہ دباؤ بڑھتا چلا گیا خاص طور پر رائیونڈ مارچ کے بعد تو حکومت پریشان ہوئی ایسا نہیں ہے میان صاحب کہ آپ نے کوشش نہیں کی کہ اوپوزیشن کی جماعتیں یا دیگر سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ مل کر آپ کے پلیٹ فارم پر آئیں اب اس میں ظاہر ہے ہم نے دیکھ لیا کہ پہلو قادی صاحب بھی چلے گئے پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ یہ تجزہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کبھی آپ کے ساتھ آنے والے تھے ہی نہیں یہ ایک طرح سے آپ کے ساتھ دھوکہ بھی ہوا آپ سمجھتے رہے کہ شاید وہ آپ کے ساتھ آئیں گے مگر وہ نہیں آئے لیکن کچھ اور پولیٹیکل پارٹیز بھی تو ہیں جو اوپوزیشن میں اس طرح سے نہیں ہیں لیکن بہرحال ملک کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں میں بات کروں جماعت سلامی کی جن کے رانوما میں ساتھ بیٹھے ہیں یا پاک سلزمین پارٹی ہے یہ دیگر اور پارٹیز ہیں آپ نے ان کو کوشش نہیں کی کہ کم از کم ان کو ساتھ پلا لیں وہ آپ کے ساتھ آ کر آپ کے جلسے یا دھنے میں شامل ہو جائیں کچھ ویٹ مزید بڑھ جائے گا میں یہ نہیں کہتا آپ کا تنہا ویٹ جو ہے وہ کم ہے لیکن بڑھ جائے گا کیا آپ نے کوشش کی اس طرح سے دیکھیں ہم نے کوشش بھی کی کوشش جاری ہیں اور آئندہ بھی یہ جاری رہیں گی خاص طور پر جماعت اسلامی کے ساتھ تو ہمارا کوئی اس طرح کا اختلاف نہیں ہے ہم کولیشن پارٹنر بھی ہیں ایک صوبے کے اندر مل کے ہم حکومت بھی کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری پارٹیاں تو ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں یعنی جماعت اسلامی بھی کرپشن کے بارے میں پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے بھرپور طریقے سے مہم چلا رہی ہیں ہم بھی چلا رہے ہیں اور آئندہ کے پروگرام میں ممکن ہے ہم اکٹھے آپس میں کسی اتجاج میں اکٹھے بھی شامل ہو جائیں تو یہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم تنہا ہو گئے میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے جو کروڑوں لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کس انداز سے پلے کر رہا ہے اور ریال اپوزیشن کا کردار اس ملک کے اندر اگر کوئی بڑی سیاسی جماعت ادا کر رہی ہے بلکو سیئے بیان صاحب ہم مجھے یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے آگے چل کے کی سیاست کو ہمیں یہ لگتا ہے یا اس پورے معاملے کو جو اس وقت ملک بھر میں چل رہا ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ کراچی میں سیاست کرنے والی سیاست جماعتیں ہیں یا چلیں آپ کی پارٹی پورے ملک میں سیاست کرتی ہے اگر ہم صرف کراچی کی بات کریں تو کراچی میں کام کرنے والی پارٹیز کو صرف یہ فکر ہے کہ کراچی مستقبل میں ان کا ہے یا نہیں ہے وہ صرف کراچی کے ایشیوز پر کام کر رہی ہیں پاکسہ زمین پارٹی کے بارے میں بھی یہ لگتا ہے جماعت اسلامی کراچی کے بارے میں بھی یہ لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ لا تعلق ہیں اس تمام معاملے سے اس پر نہ وہ بات کرتے ہیں ناملی طور پر اس میدان میں آ رہے ہیں بسم دارمہ رہیم دیکھیں جماعت اسلامی کے بارے میں تو ظاہر ہے آپ کی رائے ہو سکتی ہے لیکن ہم تو اس وقت بھی کام کر رہے تھے جب کام کرنا یہاں پر جان جکھوں میں ڈالنے کے مترادف تھا لوگوں کو الیمنیٹ کیا گیا ہمارے سو سے زائد ورکر کو شہید کیا گیا اور مختلف آبادیوں میں تمام پارٹی انہیں پارٹیاں چھوڑ دیں لوگ آبادیاں انہوں نے خالی کر دیں جماعت اسلامی کھڑی رہی اس نے خدمت کا کام بھی کیا جو ایک عزت کی تعظیم کی شرافت کی سیاست تھی وہ بھی جاری رکھی اور ہم نے پارٹیسپیٹ ہم کرتے رہے پورے الیکٹورل پروسس کے اندر بھی جماعت اسلامی کل بھی ایک زندہ حقیقت تھی اور آج بھی ہے الحمدللہ اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ رعونت کے ساتھ یہاں موجود تھے نعوذ باللہ خدا کا درجہ انہوں نے خود سے از خود اختیار کر لیا تھا جو لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے کرتے تھے آج ان کا نام لینا گالی بن گیا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے کہ جو بھی دنیا کے اندر اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگیں اللہ تعالی اس کو دنیا میں تو بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے چیئر میں نکل کہا ہے کہ وہ اس ملک کی حقیقت ہیں اور حقیقت رہیں گے طاقت تھے اور طاقت میں وہ کچھ بھی کہتے رہیں لیکن ظاہرے کے الطاف حسین is no more now in Pakistan politics آپ بلاول کس وجہ سے کہے گئے بلاول ظاہرے کے بھی وقت لگے گا ان کو حق حاصل ہے جو چاہیں وہ کہیں لیکن اس کی cost بھی ان کو pay کرنی پڑے گی ایک آدمی جو پاکستان کو گالی دے اور اس کے بارے میں وہ کہیں کہ میں انہیں غدار نہیں کہہ سکتا یا نہیں کہتا ہوں تو یہ بلاول کو ریویو کرنا پڑے گا اپنے اس statement کو اور انہیں دوبارہ سے ان کی پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کرنا پڑے گا ورنہ یہ کوئی اچھا statement انہوں نے نہیں دیا ہے کہ ایک طرف پاکستان کے خلاف اور اس کو نہیں ایک تو ہے نا کہ خلاف ایک یہ کہ پاکستان کو گالیاں دینا اور اس کو جو ہے میں دھورانا نہیں چاہتا وہ باتیں التاہوسین نے کہیں اور اس کے بعد ان کی پارٹی اس کے خلاف غداری کے حوالے سے اسمبلی میں قراردادیں بھی پاس کرواری ہیں وہ کس کے کہنے پر پاس کی ہیں پھر اگر بلاول ان کو غدار نہیں سمجھتے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کو ریویو کرنا چاہیے اور انہیں تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جماعت اسلامی کا جہاں تک تعلق ہے ہم نے اس شہر کی خدمت تین مرتبہ میر رہ کر کی اور جب ہم میر نہیں ہوتے تب بھی ہم گھر نہیں بیٹھ جاتے ہم کام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اس لوقت اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک مرتبہ پھر یہاں باؤنس بیک کرے گی اور اس کی وجہ نہیں ہے کہ میں ایک پارٹی کا آدمی ہوں اور میں اپنی پارٹی کے حوالے سے ایسی ریٹرک مار رہا ہوں بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی چونکہ گراس روٹ لیول پر موجود ہے اور ان ساری آبادیوں میں موجود ہیں جہاں پر ایم پیوم تھی اور اس کا ٹیرر تھا اور اس کے باوجود ہم موجود تھے دوسری پارٹیوں کے تو کینڈیڈیٹ نہیں ملتے وہاں پر الحمدللہ جماعت اسلامی ایک زندہ حقیقت کے طور پر موجود ہے اس لیے اب جو اسپیس بن رہی ہے وہ ہم گراؤنڈ پر ہمیں میڈیا اس طرح شاید کور نہیں کرے گا نہ کرتا ہے ہمیں اور چیزیں فیور ہمیں ہمارے نہیں آئیں گی لیکن ہم ایک زندہ حقیقت کے طور پر اپنے آپ کو اس شہر میں ملائیں گے چلے وہ آپ سے اختلاف کرنے والے تو آپ کا پھر جو الیکٹورل ریزلٹس ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ سے اختلاف کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا ایشو ہے اس شہر میں الیکٹورل ریزلٹ ہمیں پورے ملک کی بات نہیں کرتا میں تو اس شہر کی بات کرتا ہوں جہاں ہم تین مرتبہ مہار رہے ہیں اور موجود ہیں تو یہاں اگر لیول پلینگ فیلڈ اب بننے جا رہی ہے یا فضا اس کی بہتر ہو رہی ہے یا یہاں پر الیکشن میں حصہ لینے کا مطلب گولی کھانا نہیں ہے یا کھال لینے کا مطلب جانور کو گولی مار دینا نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں حالات بڑھ لیں گے انشاءاللہ چھیک ہے آجے سے اب معاملہ یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا موقع تھا جب پرامہ کے حوالے سے پوری فضا پورے پاکستان کے بری میں ہے تو پی ایس پی کے پاس ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک ملکی سطح کی پارٹی کے طور پر پریزنٹ کرتی لوگوں کے سامنے لیکن لگتا یہ ہے کہ آپ نے صرف کراچی کی حد تک خود کو محدود کر لیا اور کراچی کی سیاست آپ کا فاکس ہے کراچی آنے والے دنوں میں کس کا ہے اس پر کس کا سیاستی غلبہ ہوگا اس سے بڑھ کر آپ سوچ نہیں رہے ایسا لگ رہا ہے بسم اللہ الرحمنی بہت بہت شکریہ دیکھیں پاکستان زمین پارٹی کو بھی بنے ہوئے چھ مہینے سات مہینے چھ سات مہینے ہوئے ہیں اور یہاں میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ یہ جو ایک پسپشن جان بوچ کے کریئٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان زمین پارٹی صرف اور صرف شاید کراچی سے ہی تعلق رکھتی ہے چونکہ شاید کراچی سے اس کا بیس اٹھا ہے اس وجہ سے تو یہ ریٹریک اتنا ہی غلط ہے جتنا آپ دن اور رات کے درمیان میں کریں ہماری چھ مہینے کے اندر پورے پاکستان میں ارگنیزیشن کھڑی ہو گئی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کمال نے اور انیس قائم خانی نے بلوتستان کا دورہ کیا تھا تو پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کوئٹا کی ہسٹری کے اندر سب سے بڑی ریلی پاکستان پاکستر زمین پارٹی نے نکالی جس کے اندر سیکھڑوں گاڑیاں تھی ہزاروں موٹر سیکلیں تھی کوئٹا جس کے بارے میں بھارت واویلہ کر کر کے مر گیا ہے کہ بلوتستان جو ہے وہ آزادی چاہ رہا ہے بلوتستان الگ ہونا چاہتا ہے پاکستان سے اس کوئٹا کے وہ کوئٹا جو دارل حکومت ہے بلوتستان کا وہاں پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ سب سے بڑی ریلی نکالی گئی اسی طریقے سے اس وقت بھی ہماری ایک ٹیم جو ہے وہ خیبر پختون خواہ کے اندر کام کر رہی ہے خیبر پختون خواہ کے تمام ازلا کے اندر امران خان صاحب کو جوئن کیوں نہیں ایسی سوال ہے نہ کرنا بھی آپ کے ایک پولیٹیکل رائٹ ہے مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف درست ہے تو ایک آپشن یہ بھی ہو سکتا تھا کیا آپ ان کو جا کے ان کے ذرنے میں جوئن کر لیتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور ذرا سب میری بات تسلی سے سنیے گا پنامہ ہمارا ایشو نہیں ہے ہمارا ایشو کیا ہے ہم بتا دیتے ہیں ہمارا ایشو ہے تعلیم ہمارا ایشو ہے صحت ہمارا ایشو ہے law and order ہمارا ایشو ہے صحت اس وقت میں آپ کو ایک فگر بتاتی ہوں کہ پاکستان ابھی تو ایک میرے خالصے ایک ہفتہ پہلے ایک ریسرچ آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دس سالوں کے اندر جو جنریشن پاکستان کو لیٹ کرے گی جس میں پاکستان کا پرائم منسٹر بھی ہوگا جس میں پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف بھی ہوگا جس کے اندر ججز آپ کے ہوں گے جس میں آپ کے وقلہ ہوں گے دکٹرز ہوں گے پاکستان پاکستان سرزمین پارٹی کا فوکس یہ ہے اور یہ جو آپ کی سو کالڈ ڈموکرسی جو اس وقت بلاول صاحب یہ پیپوز پارٹی لے کر چل رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس وقت جو یہ جو پہتالیس پرسنٹ جو سٹنٹڈ گروت کا بچا ہے اس میں زیادہ تر اکثریت انٹیریئر سندھ کے بچوں کی ہے تو یہ ہمارا ایشو پاکستان کا عوام ہے ہمارا ایشو پاکستان کے عوام کے مسائل ہے صحیح ہے ایک مختصر بیک میں لے گئے ہیں اور میرے ساتھ اس وقت جو تین پولٹیکل پارٹیز بیٹھی ہیں یہ وہ پولٹیکل پارٹیز ہیں اس میں پیوز پارٹی اور پی ایم ایل این کراچی کی سیاست کے حوالے سے اس طرح سے کلیم نہیں کرتی نہ اس دور میں شامل ہے کہ ہم نے کراچی کی سیاست میں رول کرنا ہے آنے والے دنوں میں لیکن یہ تینوں پولٹیکل پارٹیز نہ صرف کلیم کرتی ہیں بلکہ اس کی کوششیں بھی کر رہی ہیں اور اس کوشش میں کس تک کامیاب ہوئی ہیں یا ہونے والی ہیں یہ کلک بحث ہے تو میں ان تمام پولٹیکل پارٹیز سے تینوں پولیٹیکل پارٹی سے یہ پوچھنے والا ہوں ایک مختلف سا بریک لے لیتے ہیں کہ کراچی سیاسی لحاظ سے کس کا ہے آنے والے دنوں میں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میاں محمود رشید صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب آپ کیا کرنے والے ہیں تیس تاریخ کو جو اعلان کر رکھا ہے اور عمران خان صاحب نے اعلان جلسے کرنے کیا تھا ملک بند کرنے کا اسلام آباد کو بند کر دینے کا اعلان کیا تھا تو اس کیلئے کوئی حکمت عملی تیار ہو رہی ہے کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں ہم نے جس طرح سے اعلان کیا ہے اس کے مطابق ہماری مختلف کمیٹیز اپنی میٹنگز کر رہی ہیں وہ سٹیٹیجی اور حکمت عملی بنا رہی ہیں کس طرح سے اسلام آباد کو ہم نے اس دن کلوز کرنا ہے کاروبار زندگی کو مفلوج کرنا ہے حکومت کو مفلوج کرنا ہے اس کے لئے کام جاری ہے کمیٹیاں بن رہی ہیں اور میرا خلد دس مور عمل اور عام کے بعد پھر دوبارہ ہم اس پہ بیٹھ کے اپنی سٹیٹیجی کو فائنل کریں گے اور ظاہر بات ہے اس کا اعلان اس طرح سے اعلانیہ بھی نہیں ہوگا اس پہ اچھی طرح سوچ بچار کرنے کے بعد دن کا پروگرام ہے سر ایک روزہ پروگرام ہوگا یہ نہیں جی یہ لمبا پروگرام ہوگا یہ دھنے ورنے میں کنورٹ ہونے جا رہا ہے دیکھئے ہم تو اس وقت تک میرا خیال ہے بیٹھیں گے ابھی تک فائنل اور حتمی چیز تو تیہ ہونا باقی ہے لیکن جو ہمارے لوگوں کے ذہن میں جو کور کمیٹی کے ممبرز ہیں باقی لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ ہی ہے کہ یہ فیصلہ کن قسم میں اقدام ہونا چاہیے جس سے حکومت کو گھنے ٹیکنے پر ہم مجبور کر سکیں اور میاں نواز شریف یا تو مصطفی ہو جائیں سٹیپ ڈاؤن کر کے کسی اور کو آگے لے ہیں اور یا وہ اتصاب کے لیے پیش ہو جائیں کہیں جی ٹھیک ہے آپ کے ٹی او آرز جو بھی ہیں میں ان کو مانتا ہوں اور آپ میرا اتصاب شروع کریں تو میاں صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں میں اس کو مختصرا دہرا دوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی حتمی پلان تو نہیں بنا لیکن جو بھی چیز پلان ہو رہی ہے وہ حتمین ریزرٹس کے لیے ہو رہی ہے جی بلکل اور اس میں سب کی ایک ہی سوچ ہے کہ اس میں حکومت کو بہت ٹائم ہم نے دے دیا ہے چھ ماہ تک اور یہ حکومت کی عادت ہے جب اس کے سر سے پانی گزر جاتا ہے تو پھر انہیں ہوش آتا ہے ہم اب بھی انہیں بار بار ریالائز کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ہم کسی صورت دبنے نہیں دیں گے اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی یہ ایشو اٹھا ہے وہاں کسی نے اسطیفہ دے دیا کسی نے اپنی صفائی دی اور اتصاب کے لیے پیش کیا اور اس کا اتصاب ہو رہا ہے لیکن ہمارے پاکستان کے پرائیم نیسٹر کے کان پر جوں بھی نہیں رہی گی یہ ملک جو بلکل کھوکلا ہو چکا ہے پچھلے ستر سال سے اربو کھربو روپیہ یہاں سے لوٹ کر اس ملک کی پلٹیکل الیٹ کلاس اور دوسرے طبقے وہ باہر لے گئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ کیسی جمہوریت ہے یہ ملک کیسے چلے گا یہ ریاست کیسے چلے گی یہ سوالات ہیں آج ہر فرد کے ذہن میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے اس سوال کو بلکل زندہ رکھا ہے اور اب اس سوال کا جواب جب تک نہیں آئے گا ہم لوگ آرام سے بیٹھنے والے نہیں گھروں کو جانے والے نہیں اچھا سر میں ایک چیز آپ سے اور جانا چاہوں گا پھر میں یہاں سوڈیو میں آتا ہوں مجھے یہ بتائی ہے ابھی میں بریک پر جانے سے پہلے جو کہہ رہا تھا کہ کراچی کی سیاست کسی نہ کسی طرح سے ملکی سیاست پر اثر انداز ہوتی ہے اب جیسے الطاف حسین صاحب کے بارے میں جو بیان بلاول صاحب نے دیا اب ظاہر ہے وہ جس پسمنظر میں دیا گیا اور جس موقع پر دیا گیا اس کا آپ کے دھنے کے ساتھ بھی ایک تعلق نکالا جا رہا ہے سب میں مجھے یہ بتائی ہے کہ کراچی کی سیاست جس میں ایک سٹیک ہولڈر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور بہت زیادہ ووٹ لینے کا دعویٰ کرتی ہے اور یہ بھی پچھلے الیکشنز میں اب پی ٹی آئی کراچی کی سیاست میں کام پر کھڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی کراچی کی سیاست میں کوئی فوری الیکشن والا چیلنج تو اب ہے نہیں ہم اپنی تنظیم میں نو کر رہے ہیں سندھ کے ہمارے نئے صدر آئے ہیں کراچی کے نئے صدر ریجن کراچی ریجن کے نئے صدر ہیں شمیم نکوی صاحب وہ مقرر ہوئے ہیں اب وہ گراس روٹ لیول پہ یونین کانسل کی لیول پہ اپنی تنظیم سازی کو بڑی تیزی سے مکمل کر رہے ہیں میں میاں صاحب چاہوں گا کہ اس کا جواب آپ سے لے لوں مگر چونکہ آپ جو پہلے بات کر رہے تھے تلال چودی صاحب نے مجھے جوائن کر لیا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کو رسپانڈ کر دیں تلال چودی صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر مجھے ابھی میاں محمود رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں حتمی پلان ابھی نہیں ہوا لیکن جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے تیس اکتوبر کے حوالے سے وہ حتمی نتائج کے حصول کے لیے ہوگا یعنی اس مرتبہ جلسہ نہیں ہوگا اس سے بڑھ کر ہوگا کئی روزہ یہ پلان ہے تو تلال چودی صاحب حکومت کا کاؤنٹر پریپریشن اس پر کیا ہے حکومت کی ایک تو یہ ذہن میں رکھیں جو بھی اسلام آبادہ مچا رہے ہیں یا کسی اور شہر کو بند کرنا یا کوئی پلان کر رہے ہیں ایک تو ایک دفتر یا ایک دکان بھی نہ بند ہونے دیں گے اور نہ بند ہوگی گئی بات کہ کس کو کس چیز کا جواب چاہیے سپریم کورٹ میں ان کی ریٹس چل رہی ہے اگر سپریم کورٹ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں یا سپریم کورٹ کو دھنکانے آ رہے ہیں تو یہ ذرا اکسپلین کر دیں ادروائز حکومت نے اس کا جواب نہیں دینا جواب اس کا اداروں نے دینا ہے ادارے ایک ان کا ریفرنس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں ایک ریٹس ان کی چل رہی ہے یا سپریم کورٹ میں دونوں حکومت کا سیدھا اس پر کوئی اثر نہیں ہے نہ حکومت انہیں ڈریکٹ کرتی ہے نہ حکومت کے وانڈر ہے وہ انٹرپینڈنٹ ادارے ہیں وہاں پر جب فیصلہ ہوگا جب وہ جس کو بھی بلائیں گے ہم وہاں حاضر ہوں گے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے فیصلہ سڑکوں پر بیٹھے رہے ہیں تو سر کیسے روکیں گے آپ کہہ رہے ہیں ایک بھی دکان آپ کہہ رہے ہیں ایک بھی دکان بند نہیں ہونے دیں گے کیسے روکیں گے سر یہ حکومت کا فرض بنتا ہے لوگوں کے جان و مال کا تحفظ پچھلا ڈراما جو تھا وہ ہم نے کافی کرنے دیا تھا انہیں کوئی دو چار مہینے کے لیے لیکن اس طرح کوئی سڑک کوئی چوک کوئی چوراہ اسلام آباد کا نہ بند ہوگا اور نہ کسی کی دکان اور نہ کسی کا کاروبار اور نہ کوئی سرکاری دفتر کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا سر منع کے روکیں گے کنونس کر کے روکیں گے یا طاقت کے استعمال سے روکیں گے دیکھیں اس حکومتیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ اگر کوئی پیار سے نہ مانگے تو پھر اس کے پر کانونی لحاظ سے جو کانون نے ایک اختیار دیا اس کا استعمال کیا جائے اور وہ تمام اختیار جو ہے لوگوں کے جان و مال کے تفضل کے لیے وہ ہم استعمال کریں تو ایسا کرنے سے تو پیسر خدا نہ خاصتہ کوئی خون خرابہ ہو سکتا ہے کوئی کچھ سے ڈائن وانٹر کی سیچویشن پیدا ہو سکتی ہے اس کے نتائج تو پھر حکومت کے لیے بھی یہ کسی کے لیے نتائج نہیں حکومتوں کے لیے اگر کوئی پرائم منسٹر ہاؤس پہ چٹ دوننے کی بات کرے یا پارلیمنٹ کے اوپر قبضہ کرنے کی بات کرے کیا کریں جی بیٹھے رہے ہیں رام سے یا سپریم کورٹ کو بند ہونے دیں یا سفیروں کے جو وہاں پر آپ کے سفارت کانے ان پر حملہ کرنے دیں حکومت اسی لیے ہوتی ہے پولیس اسی لیے ہوتی ہے لائن اورڈر کی جنسی اسی لیے ہوتی ہیں اس کا مجھے اثر یہ بتائیں میاں صاحب یہ ہے حکومت کی سٹریٹیجی تو آپ اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں پھر میری بات سنیں پہلے تو تلال چودری رکارہ سپریم کورٹ پر چٹ دوڑنے کے لیے آ رہے ہیں یہ ان کی تاریخ ہے اور یہ پتہ نہیں نئے نئے مسلم لیگ نون میں آئے ہیں میں نے بنے ہیں اپنی تاریخ سے خوب ذرا واقف ہو جائیں سپریم کورٹ کے اوپر دھاوے بولنے حملہ کرنا ججوں کو دھمکانا یہ ان کا کام ہے یہ پی ٹی اے کا کام نہیں ہے ہم یہاں پر آ رہے ہیں اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کرنے کے لیے ایک بہت بڑے نیشنل ایشو کے اوپر پورا منتجاج کرنے کے لیے ہمارے اس پورا منتجاج کو اگر یہ روکنا چاہیں گے اور لاونڈ آرڈر کی سیچویشن کو برقرار رکھنے کے بہانے پہ اگر ہمارے ورکرز پر کوئی تشدد کریں گے یا کوئی اس طرح کا تھرڈ ڈگری ہتھکنڈا استعمال کریں گے تو پی ٹی اے مکمل طور پر تیار ہے فیزیکلی بھی زینی طور پر بھی یہ رائوینڈ مارچ سے پہلے بھی بڑی رنگبازی ہیں انہوں نے کی تھی نا گھنڈا سے دکھائے تھے بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد غائب ہو گئے تھے وہاں لاکھوں لوگوں کے سامنے یہ کہاں ٹھہر سکیں گے اور کیا ٹھہریں گے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پورا منتجاج ہے ہمیں دکانیں بند کرانے کے لیے زور زبردستی نہیں کرنی پڑے گی لوگ آز خود رضا کرانا طور پر اپنا سارا کاروبار بند رکھیں گے سیئے بلکل ٹھیک ہے اب اس میں پچھلے دھرنے میں جو سب سے زیادہ کردار رہا تھا حافظ صاحب وہ جماعت اسلامی کا رہا تھا اور سراج بھاک صاحب نے ہم نے دیکھا کہ بڑی میٹنگز کی ادھر ملے ادھر ملے دونوں فریقوں کو جوڑنے کی کوشش کی اور کوشش کی کہ کسی طریقہ سے خوش اور صوبے کے ساتھ کا حال نکلے تو اس مرتبہ کیا ہم پھر جماعت اسلامی کو ایکٹیو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں میں یہ جواب آپ سے چاہوں گا ایک مختصر بریک لے لیں بریک کے بعد خوش آمدی تھیتے ہیں آپ کو حافظ صاحب ابھی جو گفتگو آپ نے سنی تلال چودی صاحب کی بھی اور میاں محمود رشید صاحب کی بھی یہ دوبارہ ہمیں دوہزا چودہ والے دھرنے والی صورتحال لگ رہی ہے اور اس میں جماعت اسلامی نے ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا تھا اس وقت بھی کہ ملاقاتیں کی عمران خان صاحب سے بھی کوشش کی کہ کسی طرح سے مفامت ہو جائے اس مرتبہ آپ کا سٹانس اس پر کیا ہے عمران خان صاحب ٹھیک کر رہے ہیں یا حکومت بلکل ٹھیک کر رہی ہے دیکھیں کرپشن پہ تو زیرو ٹولرینس ہے اور اس لیے کہ جماعت اسلامی اگر یہ بات کہتی ہے تو اس لیے کہتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے اگر ابھی کوئی امینے رہے ہیں سینیٹر ابھی بھی ہیں امینےز بھی ہیں امپی ایز بھی ہیں ہم نے میرشپ بھی کیے اللہ کا شکر ہے کسی ایک آدمی پہ بھی کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے نہ ہمارے دائیں کوئی کرپٹ ہوتا ہے نہ بائیں کوئی کرپٹ ہوتا ہے پوری پارٹی بحثتیں مجموعی زیرو ٹولرینس رکھتی ہے تو اس لیے جماعت اسلامی تو کرپشن کے خلاف ہے اور نواز شریف صاحب کو تو اس وقت بھی ہم نے انتباہ کیا تھا کہ آپ اپنے قبلے کو درست کریں اور اپنے آپ کو اتصاب کیلئے پیش کریں اور معاملات کو ٹھیک کریں اور اس وقت جو آپ نے سنا تھا نا اس وقت کی آوازیں کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے اور مارشللہ لگنے والا ہے اور جمہوریت ڈی ریل ہونے والی ہے ہم نے ایک بہت ہی مخلصانہ کوشش کی تھی کہ مسئلہ بھی حل ہو جائے کرپشن بھی ختم ہو اور اس طرح کی سچویشن پیدا نہ ہو لیکن بدقسمتی سے نواز شریف صاحب اور ان کی ریجیم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اس سے بلکہ پنامہ لیگز کے اوپر جب پنامہ یہ لیگز ہوئی اس پر تو ہم نے سب سے پہلے مطالبہ کیا کہ نواز شریف صاحب کو تو ابھی تحریک انصاف ٹھیک کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں دیکھ ایک تحریک انصاف جس طرح بھی محمود رشید صاحب نے کہا کہ ان کی اپنی سٹریٹیجی ہے اور ہم بھی اب دی ہم نے ٹرین مارچ کیا تھا ہم نے فیصلہ بات میں دھرنا کیا تھا ہم بھی کرپشن کے ایشو کے اوپر کام کر رہے ہیں اور کسی ایک وقت میں کچھ جماعتوں کا اشتراب بھی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کے اس طرح کہنے سے دن ہی کر رہے ہیں آپ ایک سٹریٹیجی بنانی پڑتی ہے پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے کہ ان کی سٹریٹیجی ٹھیک ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی کومنٹ کر دیجئے وہ ٹھیک کر رہے ہیں اس مرتبہ یا یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے کہ شہر کو بند کر دیں ملک کو جائے کر دیں وہ ایک پولٹیکل پارٹی ہیں اور اگر آئینی اور جمہوری طریقے سے وہ کوئی بھی ایکشن کرتے ہیں میں اسے غلط نہیں کہہ سکتا ہم یہ ضرور ہے کہ جیسے بھی آئین گئے تھے تو اس وقت بھارت ہماری سردوں پر موجود تھا تو ہم نے اس وقت یہ بات کہی کہ پہلے آپ مشورہ اگر پہلے کر لیتے تو ہم آپ کو مشورہ دیتے کہ کوئی جوائنڈ وینچرباد میں ہم بناتے اس طرح کا لیکن انہوں نے اپنے نیا سے صحیح سمجھا انہوں نے پروگرام کیا ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا ان کے بھی ساتھ ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہم احتجاج بھی نہیں اس طرح سے ان کو سپورٹ بھی دیکھیں آپ نے آپ نے ہمارے فیصل آباد کے دھرنے کو کتنا کور کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں نا کرپشن کے خلاف تھا نا وہ ہم نے ٹرین مارچ کی آپ نے کتنا کور کیا دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا آپ کو کہہ لگتا کہ میڈیا جماعت سامی سے کوئی اناد رکھتی ہے میں جنہی معلوم اناد رکھتی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم اپنی چیزیں کور کروستے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا کو پیسے دے رہی ہے آپ جانتے ہوں گے اس بات کو آپ کا یہ شکلہ کس طرح سے دیکھتا ہے اس لیے ہے کہ جب ہم ٹرین مارچ جیسی ایکٹیویٹی کریں اور ہر اسٹریشن کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں آتے ہوں اور آپ یہ کہتے ہوں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا ہماری صحیح ریپیزنٹ ہے شاید میڈیا اس کو اس طرح سے دیکھتا ہو کہ کسی چیز کا پولیٹیکل ایمپیکٹ وہ زیادہ سمجھتا ہے تو اس کا زیادہ کبر کرتا ہے میڈیا کو آخ حاضر ہے کہ وہ کسی چیز کا ایمپیکٹ لیتا ہے اس کتنی چیزوں میں اس کا ایمپیکٹ بنتا ہے مجھے نہیں اندازہ ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ غلط چیز ہم پر نیت ٹھوپیں ہم نے جتنا کرپشن کے خلاف اس تحریک کو چلایا ہے اور میں نے آپ کو پہلے یہ بات کہیے کہ ہمیں الحمدللہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کسی الیکٹیبل کی وجہ سے عرب پتی آدمی کو اپنے ساتھ کڑا کر لیں ہم کرپشن کے خلاف ہیں تو اوپر سے لے کر نیچر تک کرپشن کے خلاف ہیں اور ہم کرپ مافیا سے اس ملک کو نجات دلانا چاہتے ہیں چاہے وہ مسلم لیگ میں ہو جا کسی بھی پارٹی کے اندر ہو اس لیے ہمارا اس چانس ملکل کے لیے اسٹریٹیجی کے لیے آج سے ہم خود تیہ کریں گے ہم ایک آزاد پارٹی ہیں ہم یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی فیصلہ کر لے اوپر کہے کہ یہ کام کر دو تو ہم وہ کام ترکشن کر دیں آسیہ صاحبہ مختلف حوالوں سے ملک میں ظاہرہ مسائل ہیں ایک اب ہمارا ابھی ہم پروگرام میں اوپر ہیڈر بچلا رہے ہیں کہ ہزاروں سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ خراب ہیں کراچی شہر میں اب میں اس کو کرائم کے پرسپکر میں بات کر رہا ہوں اسلحہ ملتا ہے بہت بڑی تعداد میں اسلحہ ملتا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے جو یہاں کے لوگ ہیں جاننے والے علم رکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑی تعداد میں کھیب مختلف جگہوں پر ابھی بھی کراچی شہر میں موجود ہے دھوننے کی ضرورت ہے نکالنے کی ضرورت ہے کہیں پر پڑی ہوئی ہے اب چیلنجی اتنے زیادہ ہیں کراچی کے اپنے چیلنجز ہیں پاکستان میں درشہ گردی کے اپنے چیلنجز ہیں اور پرامہ کا یہ مسئلہ یا جو ملکی ادم سیاسی ادم اس طرح کام ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے ان تمام چیزوں کو کیسے ڈیل کیا جانا چاہیے خاص طور پر کراچی کو کیا حوالے سے اگر میں آپ سے بات پر دیکھیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے چاہے وہ شہر کا مسئلہ ہو یا ملکی سطح کا مسئلہ ہو یا ایک انٹرنیشنل سیناریو ہو وہاں پہ دو تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک ویل چاہیے ہوتی ہے دوسرا ریزولف چاہیے ہوتا ہے کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے تیسرا کرت چاہیے ہوتی ہے جب یہ تین چیزیں ملی بھی ہوتی ہیں کسی بھی لیڈر کے اندر تو مسائل خود با خود حال ہوتے ہیں آپ نے بھی ذکر کیا کیمرے کے سی سی ٹی وی کے چھوٹی سی مثال دی ہے چھوٹی سی مثال میں اسی مثال کے آپ پر بات کرتی ہوں یہ جو پورے شہر میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں بھائی میرے یہ تو ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے ان کے تو پکسلز ہی اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ چیروں کو شنافت کر سکیں ان کے تو معاملات ہی اس طریقے سے نہیں ہیں ان میں سے کتنے تو خراب رہتے ہیں جس وقت کوئی کارروائی ہو رہی ہوتی تو آپ کو بتا چلتا ہے کہ وہ چلتا ہے سی سی کیمرہ بند پڑا ہوئے لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کی سپیسیفیکیشن کیا ہے وہ تو صرف اور صرف ٹریفک کے فلو کو مونٹر کرنے کے لیے لکے لکھے گئے ہیں اگر یہاں پر بیٹھی وی حکومتیں چاہے وہ لوکل گورنمنٹ بیٹھی وی ہوتی تھی یا پروونشل تھی یا فیڈرل گورنمنٹ یا لائن پورسنگ ایجنسی تھی ان میں سے کسی نے اس کی طرف توجہ دی کہ بھائی یہ جو کیمرے لگے میں ان کے پکسل بڑا دو کچھ لوگ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کراچی کی ساسے جماعت کراچی میں ایکٹیف ساسے جماعت ہونے کے ناتے کیا آپ یہ بات اس پر امانتی ہیں کہ واقعی کراچی میں بہت بڑی تعداد میں اسلحہ ابھی بھی غیر قانونی ایسا موجود ہے جو کہیں نہ کہیں مختلف گروہوں کی جانب سے چھپایا گیا ہے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اس سے بڑی مقدار میں اسلحہ موجود ہے جو پکڑا گیا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو ابھی یہ جو کھیپ پکڑی گئی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً چار ٹرک چار ٹرک کے اوپر وہ لوڈ ہوا ہے خدا کی پناہ یہ کسی ملک کی فوج سے لڑنے کے لیے رکھا گیا ہے یہ فرینڈلی فائر کے لیے تو نہیں رکھا گیا یقینی طور پر ایک بڑے آپریشن لیکن یہ جو اسلحہ آیا ہے پہلی بات تو یہ کہ ان کو کس نے دیا تھا کس مقصد کے لیے کس مقصد کے لیے ان کو یہ دیا گیا تھا وہ مقصد زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ فورز زیادہ امپورٹنٹ ہے جس نے اپنے معاملات کے لیے ان کو استعمال کیا ابھی تک تو پولیس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ کس کا تھا کس نے رکھا اور کس کے ساتھ اس اسلحے کا تعلق ہے تو کس نے بتایا کس نے نہیں بتا رہی کہ سب کو معلوم ہے کس کا تھا نہیں سب کو بتا یا ہو سکتا ہے پولیس کو معلوم نہ ہو نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ان کو ساروں کو بتا ہے اور اس کے سلسلے میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں آپ مجھے بتائیے نا کہ اسلحہ کس کی مغبری پر گرفتار ہوا ہے تو پھر بتایا جو نہیں جاتا نہیں نہیں نام لیا انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ امکی ام کے بندوں کے مغبری کے اوپر یہ اسلحہ یہاں سے برامت کیا گیا ہے تو ایم کے ام کس کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے یہ تو کھلی اقیقت تھی نا کہ وہ روہ کی ایجنڈے پر کام کر رہے تھے تو سوڑس ایمپورٹنٹ ہے وہ سوڑس جو کہ اس شہر کے اندر تباہی بربادی کا باعث ہے اگر اس شہر کے اندر اس سے زیادہ اسلحہ موجود ہے جو کہ یقیناً موجود ہوگا تو میرا سوال تو پھر ان گورنمنٹ کے ساتھ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے جو سوائی گورنمنٹ ہے وہ یہاں پر چنے اور بھٹے بیج رہے تھے ان کو نہیں معلوم ہے کہ یہاں پر کیا معاملات ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ فورت جنریشن وارفیر ہے یہ بورڈرز پہ نہیں لڑی جائے گی پاکستان بھارت کی جنگ اب بورڈرز پہ نہیں ہوگی خدا نہ خاصتہ یہ جو شہروں کے اندر ان کے ایجنٹس بیٹھے میں چاہے وہ کے پی کے میں بیٹھے تھے چاہے پاکستان میں چاہے کراچی میں یہ جنگ یہاں لڑی جائے گی خدا نہ حکومت جو ہے وہ اپنی حکومتوں سے باہر آئے پاکستان اور پاکستان کے عوام کا سوچے جو بربادی تباہی پچھلے بیس سالوں کے اندر پاکستان کا مقدر بن گئی تھی اس کو ختم کرنے کے بارے میں بات سوچے دیکھیں میں اس میں فارو ستار گروپ کو پورے یہ بتا ہم نے آنے کی ضرورت ہے بتا ہم نے مومن پاکستان ہاں ہم کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ لیکن جنگہ فارو ستار اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور کئی امکیو میں ہیں تو ان کو جو ہے وہ سامنے آنے کی ضرورت ہے ان کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تیس سال کے ان جرائم کے گواہ ہیں اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ عزیز آباد میں اسلحہ تھا چونکہ یہ اسلحہ تو مکہ چوک پہ نظر آتا تھا یہ اسلحہ تو ہر گلی میں نظر آتا تھا ان کے لوگ کھڑے ہوتے تھے وہاں پر انہوں نے وہاں پر رکاوٹیں کھڑی کیویں تھیں اور یہ سب لوگ آتے جاتے ہوئے تھے اور یہی اسلحہ ان کو بھی دکھایا جاتا تھا اسی لیے یہ لوگ اسلحہ دبے رہتے تھے فارو ستار کو چاہیے کہ ملک کی خدمت کریں چک نہ لگائیں اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ کہاں کہاں اسلحہ موجود ہے شہدہ کے کس قبرستان کی کس قبر کے نیچے اسلحہ رکھا ہوا ہے یہ ان کو معلوم ہوگا کیا مطلب جی یہ معلومات کی معلومات نہیں کہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو میں شہر میں رہتا بستا ہوں ان گلیوں میں چلتا پھرتا اور ہمیں ان کے جبر کی وجہ سے یہ شہر اور یہ گلیاں چھوڑی نہیں علم دولے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبرستانوں میں قبریں خود کا اسلحہ چھپایا گیا یہ قبرستانوں سے بھی ملے گا ان کے مونومنٹ سے بھی نکلے گا یہی تو سوال ہے اور میں تو رینجر سے بھی کہتا ہوں کہ اس میں مزید کرج کا مظاہرہ کریں اور آگے بڑھیں اس لیے اور بابر غوری کیسے روانہ ہو گیا اس شہر سے اس ملک سے اور اس طرح میں دیکھیں یہ سب کے اوپر سوال ہے نشان ہے مشرف صاحب نے رین فورس کیا ایمکی ایم کو مشرف صاحب نے ان کو طاقت پرام کی ایک تو مجھے مختصر بریک لیں ساری سیچویشن جب ہے تو ایسے سیچویشن میں آپ بار بار پی ٹی ای سے کہا جاتا تو یہ تو سوال میں رکھوں گا کمرزمان کائرہ صاحب نے بھی مجھے جوئن کر لیا ہے میں دونوں راہنماوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے مرخزی راہنما کمرزمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے میہ میں مہدرشید صاحب ہیں سٹوڈیوز میں بھی میرے ساتھ مہمان موجود ہیں میں کائرہ صاحب دو ابحام بڑے پیدا ہو گئے براول بھٹو صاحب کی کل کی گفتگو کے نتیجے میں میں چاہوں گا اور میں جانتا ہوں کہ جتنا اچھا آپ اس کو کلیر کر سکتے ہیں اچھا جواب دے سکتے ہیں شاید آپ کی پارٹی میں کم لوگ ہیں مجھے کائرہ صاحب یہ بتائی ہے کہ ایک تو ابحام یہ پیدا ہوا کہ الطاف حسین صاحب جن کے بارے میں جن کے حوالے سے آرٹیکل چھے کے تحت مقدمہ چلانے کی قراردادیں آپ کی پارٹی کی طرف سے پیش کی گئیں ان کے بارے میں پارٹی چیرمن نے کہا کہ وہ غدار نہیں ہیں دوسری طرف ہم جب مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے بلاول صاحب کو دیکھتے ہیں تو اس سے امپریشن یہ مل رہا ہے کہ شاید یہ پی ٹی آئی کے خلاف دوبارہ کوئی اتحاد اس طرح سے بن رہا ہے جو دوہدہ چودہ کے دھرنے کے انتیجے میں بنا تھا یہ اسی طرح کی ایک ملاقات تھی ان دونوں چیزوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ مل رحمان صاحب کے ساتھ پڑا اچھا ورگنگ کلیکشن شفتہ زرزالی صاحب کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے اور وہ بلاول صاحب کو اپنا بیٹا اور وہ ان کو انکل کہتے ہیں یقین اور رشتہ وہ ان کا یہ ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس آئیں کھانا کھائیں یا چاہے پیئیں تو اس نے یہ کٹسی تھی اس کٹسی میں جب گئے تھے جب شیاس اتنام بیٹھتے ہیں شیاسی گفتکو یقین ہوتی ہے اس کٹسی کٹسی کا اظہار انہوں نے باہر آکے بلکل واضح طور پر کیا کہ ہم نے مولانا سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ پاناما بیل کو پاس کرانے میں ہماری مدد کریں کامیٹ کو کنونس کریں تو اگر تو پاناما بیل پاس کرانے کی جو کوشش ہے کہ امران خان صاحب کہ آپ کوئی محاذ ہے تو میں آپ کا آرگومنٹ مان لوں گا اور اگر یہ پرائیم منسٹر کے خلاف یا پاناما امران خان صاحب اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ پاناما بیل پاس کر دیتی ہے تو ہم بے رجاج نہیں کریں لیکن کائرہ صاحب جو اس معاملے میں جو فرنٹ فوٹ پر کھیل رہے ہیں امران خان بلاوہ صاحب ان سے تو جا کے ملے نہیں شاید وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا پر اس معاملے میں مولانا فضل احمان صاحب سے اس معاملے میں پہلی گزارش یہ ہے کہ امران خان صاحب نہ تو اس میٹنگ میں تشریف لائے انہوں نے انوائیٹ کیا کہ آپ آئیے میرے پاس جائے بیٹیے تو ایک حضور سے وہ گئے بلکل نہ جانا چاہیے آئندہ بھی جو لیٹر بلائے گا یہ ہم خود اپنے تائم بھی انیشیٹیف لے کے ضرور جائیں گے ان کے پاس ضرور حاضر ہوں گے ساری قومی کے حضر سے ملاقاتیں ہوں گی یہ تو کوئی مہاد نہیں تھا ہاں اس کے اندر اس مختبوب یہ کٹسی کال تھی لیکن اس پر مختبوب کے رسکان یہ بات ضرور ہوئی کہ آپ کوشش کیتے اور اس سے یہ بھی ہے کہ کشمیر کا ایشیو دسکاس ہوا بلاوال صاحب نے کہا کہ اگر پاکستان کے انثر ہمہاں کی بڑھتی ہے تو ومنٹ جو ہے وہ زیادہ سمجھوں کے ساتھ کشمیر کے اوپر اپنا ذہان دے سکے گی دوسری قصارے جو آپ نے کہا کہ انہوں نے الطاق حسین صاحب کے بارے میں کہا ان پر ایک سوال ہوا سوال ہوا پہلا کہ آپ نے میاں نواز شریف صاحب وہ غدار بلکہ سوال صحیح سے یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو نواز شریف صاحب وہ غدار کہتے تھے پر اب آپ ان کے ساتھ دوسیاں کر رہے ہیں یا ان سے جلے مل رہے ہیں تو بلاوال صاحب نے کہا کہ میں نے ساری زندگی میں کسی کو غدار نہیں کہا انہوں نے سوال صرف کیا جنرلسٹوں نے کہتی آپ کیسے کہتے ہیں کہ غدار نہیں کہا آپ کی دماعت سے غدار ہے غدار کنرے لگائے تو کیونکہ نرے مسلم دیکھ کے سینیٹر ان کے اسٹال انگیز مختلف کے جواب میں لگے تو بلاوال صاحب نے اپنی جماعت کو بھی کہا گی یہ نہیں لگنے چاہیے چاہیے یہ غلط ہوا نہیں لگانے چاہیے صحیح سارے میڈیا نے بقیدہ بلاوال صاحب کی ساری سپیچز غدالی ہیں ایک دفعہ بھی انہوں نے کسی کو غدار نہیں کہا وہ سنس میں ہی سوال آیا کہ اور وہ ایک کا حقیقت سے ہے یہ بات اپنی جگہ لیکن ان کے ساتھ ہماری اختلافات ہیں انہوں نے پرائیم منٹر صاحب کی تاریخ لیکن میرا ان سے اختلاف ہے اچھا آپ کائرہ صاحب مجھے ایک چاہوں گا کہ مختصلاًا آپ ایک اور چیز کا جواب دے دیجئے پھر میں مزرامیہ محمود الرشید صاحب کے پاس جاؤں ایک صاحب مجھے اس سے بھی یہ بتا آپ سے ایک منٹ چاہیے بھائی جی انہوں نے تو کہا ہے وہ ایک ماضی کا اس کا ایک سائنس ہے ان صاحب حسین صاحب نے جو پاکستان کے بارے میں تحریک پاکستان کے بارے میں اور ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے بارے میں جو حرزہ سرائی کی ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا جو موقع ہے وہ چیئرمن صاحب کا موقع ہے تو پیپلز پارٹی کا موقع ہے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ٹھیک سہیے رائٹ سر اب مجھے سر ایک چیز بتاتی جو پی ٹی آئی اب فائنل کال دے رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں حتمی ہم پلان کر رہے ہیں حکومت کو ختم کرنے کا یا اپنی بات منوانے کا اور جب تک حتمی نتائج نہیں نکلیں گے اب ہم اسلامباد کو چلنے نہیں دیں گے اور تیس تاریخ جو کر رہے ہیں وہ بڑا پلان کر رہے ہیں تو سر آپ سپورٹ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہماری جماعت کا معطف یہ ہے کہ ہم پہلا سٹپ ہے لیجسلیشن کا اگر گرامیٹ ہماری لیجسلیشن کو سپورٹ کرے کی اس کو اپوز کرے کی اپنی لیجسلیشن پاس کرنا چاہے گی تو ہم ساری سیاسی جماعتوں جو اپوزشن کی ہیں ان کو ساتھ بلا کے اتجاج کی طرف جائیں گے بلکل ہر فورم بے اتجاج کر بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اب میاں صاحب میاں محمود صاحب میں ایک منٹ میاں صاحب بہت دیر سے بیٹھے ہیں میاں صاحب مجھے یہ بتائیے اب آپ پر بہت ساری الزام لگتے ہیں دھرنا ہوا تو آپ پر الزام لگا کہ آپ کی وجہ سے سپیک کا منصوبہ ڈیلے ہو گیا پھر جب آپ ڈرائیوینڈ کا اتجاج کہا رہے تھے رائیوینڈ میں تو کہا گیا کہ جناب یہ بھارت پر انہیں فوجے لگائی نہیں اور آپ غلط تائم کے انتخاب کر رہے ہیں اب اس وقت پھر ایک ظاہر ہے سیچویشن ہے اسلاحہ مل رہا ہے لائن اورڈر کی سیچویشن ہے ہم آئیسولیشن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان آئیسولیشن کا شکار ہو رہا ہے بہت سارے محاضوں پر اکٹھا ہو کر چلنے کی ضرورت ہے اور آپ کے بارے میں آپ پر پھر یہ الزام لگے گا کہ جناب ایسے میں آپ پھر ملک کو جمہوریت کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں شہر بند کر رہے ہیں ملک بند کر رہے ہیں تو یہ آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں دیکھیں اصد جو جمہوریت اس ملک کے اندر چل رہی ہے اس کو آپ جمہوریت سمجھتے ہیں یہاں پر جمہوریت کے سمرات کیا یہاں کے نوے فیصد عوام کو پہنچ رہے ہیں لوگوں کو دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہے چالیس فیصد سے زائد لوگ خط عربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں پینے کا صاف پانی نہیں ہے سولہ سولہ گھنٹے اب بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں اور ریکارڈ کرزے یہ حکومت کرزے پہ کرزے لیتی جا رہے ہیں اب بھی موٹروے کو گروی رکھ کے تو یہ کرزہ لے لیا ہے یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جس میں صرف حکمرانوں اور ان کے چمچوں کٹچوں کے لیے تو سب کچھ ہے انہیں ساتھ خون ماف ہیں انہوں نے عربوں کھربوں رپیہ لوٹے ہوئے ہیں وہ انکشاف ہو گیا بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا جواب مانگ رہی ہے پوری قوم سوال کر رہی ہے اور یہ حکمرانوں کو جمہوریت خطرے میں نظر آ رہی ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہو گئے جی یہ آسولیشن میں پاکستان چلا گیا جی یہ تو پچھلے ستر ساتھ سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ان تمام مسائل کا حال بھی اسی میں ہے کہ اس کرپٹ الیٹ مافیا سے ہم جان چھڑائیں اور حقیقی جو جمہوری نمائدے ہیں جو صحیح معنوں میں جرت مند ہو ایماندار ہو دیاندار ہو محب وطن ہو وہ آگے آئے تو اس ملک کے مسائل حال ہو سکتے ہیں ان کرپٹ مافیا کے ذریعے سے اس ملک کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ حال ہونے نہیں جا رہا جی آسول میں یہ کہہ رہی تھی کہ بکائرہ صاحب کو میں سن رہی تھی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالسی ہے وہ یہ ہے کہ یزید سے بھی یارانہ حسین کو بھی سلام جہاں انہوں نے بات کرتے ہیں کہ ہم سندھ کے اندر امن و امان کی صورتحال دیکھتے ہیں ہم پاکستان کے اندر پنامہ کے اوپر بات کرتے ہیں یہ کبھی کچھ نہیں کرنے والے الطاف حسین کو اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی میں نے انہوں نے کبھی غدار نہیں کیا ان کی پارلیمنٹ میں سندھ کی پارلیمنٹ میں فیڈل پارلیمنٹ کے اندر الطاف حسین کو غدار ڈیکلیئر کیا گیا ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے کیرٹ اینسٹک والی پالسی کہ چیئرمن جو ہے اور کو چیئرمن وہ کچھ اور بات کرتے ہیں ان کی اسیمبلیز کے اندر بیٹھے ہیں ان کے امنیز ایمپیز جو ہیں وہ کچھ اور بات کرتے ہیں تو یہ منافقانہ جو پالسی ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی زہر قاتل ہوگی اور یہ یہاں سے سندھ سے بھی وائپ آف ہو جائیں گے اگر یہ کسی اس معاملے کے اندر بل اس کیانس کے لیے کر کھڑے نہیں ہوں گی اس کا سارا انحصار نواز شریف اور حکومت کے رویے پر ہے اور اگر یہ ٹھیک طریقے سے چلیں گے دیکھیں دونوں باتیں ایک طرف کرپشن کو ختم کرنے کے لیے نواز شریف کو سامنے آنا پڑے گا اور دوسرا ہے انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا پڑے گی مجھے ایسا لگا کہ کائرہ صاحب شاید رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے آسیا صاحب میں نے پہلے ارسکیا وہ تقریر نہیں کر رہے تھے کہ آپ جس دینی طور پر پہلے اس بات کو سمچئے کہ اگر ایک بندے کا اپنا خیال کسی تقریر ہے کسی تقریر کے لیے بات کرتے ہوئے اور ہوتا ہے جب آپ سے سوال ہوا تو انہوں نے ان سے سوال کیا تھا اس سوال کا رسپونڈ کیا کیا انہوں نے انہوں نے کہا آپ ان کو غدار گئے کائرہ صاحب وہ بندہ نہیں ہے نا وہ پارٹی کے چیرمن ہے وہ پالیسی بتا رہے ہیں کائرہ صاحب میرے پاس انفورشنیٹلی وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ کا محمود صاحب کو بھی شکریہ آسیا سیکس آبا نیمو رحمان صاحب آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ یہ آسیا پروگرام اپنا فیڈبیک دیجئے گا مجھے اس پروگرام سے زیادہ